زندگی شاید یہی ہے کہ بس چلتے جانا چلتے جانا کوئی حادثہ ہو جائے تو کچھ لمحوں کے لیے رک جانا ان غموں کو سمیٹ لینا اور پھر اپنی منزل کی جانب چل دینا کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کتنے بچھڑ جاتے ہیں نہ کسی کے آنے سے کائنات کا نظام رکھتا ہے تو نہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رکھتی ہے تو پھر ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے غم کا موسم ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہو ہمیں کیوں پھر یہ زندگی تھکا دیتی ہے کیوں ہر لمحہ عذاب کی قید میں رکا رکا سا لگتا ہے میں بتاؤں ایسا کیوں ہے کیونکہ زندگی بس تب رک جاتی ہے جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں پھر ہر رستہ ہر منزل اور ہر کام تھکا دیتا ہے یہاں تک کہ پھر سانس بھی جان کا وبال لگنے لگتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ وقت ٹھہر گیا ہے لگن وقت کی تیز رفتاری تب اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے کہ اکثر ہمیں خدا تک پلٹنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور یقین جانو خدا سے بچھڑنے کا غم محبت کے بچھڑنے کے غم سے کئی زیادہ دردناک اور گہرا ہوتا ہے بس ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اس وقت کی تیز رفتاری کو نہیں سمجھ پاتے ہیں محبت کے بچھڑنے 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 کے